آج کی بات کے ساتھ میں ہوں تیاز میر ملک کے اندر سیاسی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہیں جس طرح نئے چہرے تبدیل ہو رہے ہیں کار کردی یہ بنیاد پہ ہو رہے ہیں جس طرح پیبلس پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں کس طرح تبدیلی ہوئی ہے نسار کھوڑو صاحب سوہیل انورسیال صاحب وہ تبدیل کیا گیا یہ الیکشن ہوا تھا با الیکشن ہوا تھا اور جمیل سومرو صاحب بڑے قریب ہیں بلاول صاحب کیوں قریب ہے آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کی وجہ سے قریب ہیں کیونکہ وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ بلاول صاحب کے ساتھ کس کی ملاقات ہوئی کیوں ملاقات ہوئی کیا باتیں ہوئی وہ سب جا کے بتاتے ہیں یہ سب چیزیں اور تین منسٹر اس کی وجہ سے گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ منسٹر گئے ہیں تو سب سے پہلے بلاول صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی کیلکولیشن کیا تھی اتنے دنوں سے اور آسفہ صاحبہ وہاں ورک کر رہے تھے ان کی بھی کیلکولیشن ہوگی نا کہ بھائی آپ نے ورک کی آپ کو لڑکانا کا پتا ہوگا ہر دور میں انٹی بھوٹو ووٹ پڑا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں پیپلس پارٹی سن کے اندر جو بھی مخالف ہے اس کو کہتے ہیں پیپلس پارٹی جوائن کریں پیپلس پارٹی الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے الیکشن لڑے سب مخالفین اگر آپ جوائن کرائیں گے تو الیکشن ہوگا ہی نہیں الیکشن ہونا چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے فائٹ ہونی چاہیے سن کے اندر ایک مقابلہ ہونا چاہیے لیکن پیپلس پارٹی اس سے کیوں بھاگ رہی ہے وہ جو مقابلہ بھٹو کے دور میں ہوتا تھا بی بی کے دور میں ہوتا تھا وہ آج ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا پہلے پیپلس پارٹی کی طرف لوگ آتے تھے قیادت کی طرف آتے تھے لوگ پیپلس پارٹی ان کے پاس جا رہی ہے قیادت ان کے پاس رہی ہے اور دوسرا عوام کے اندر قیادت مقبول نہیں الیکٹیبلز بڑے مضبوط ہو گئے پہلے پارٹی کا ووٹ ہوتا تھا قیادت کا ہوتا تھا آج وہ رہا نہیں ہے اور ملک کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے ناکام گئی ہے نااہل ہیں تین سال کا عرصہ اتنی سپورٹ اسٹبلشمنٹ کی پی ڈی ایم ٹوٹ پوٹ سب کا فائدہ اس کو لیکن گورننسی نہیں ہے لائے گئے بٹھائے گئے سب کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ملک کے اندر پہلا دور اچھا تھا آصف زرداری صاحب کا نواز شریف کا وہ دور یاد کر رہے ہیں اسی کو اپنے سٹوڈیو میں دعا دیا محترم جناب شاکر زرداری صاحب تجزیہ نگا رہے ہیں صاحب ہی ہیں انکر پرسن رہے چکے ہیں کسی تعریف اور تعریف میں محترم اسی کے ساتھ محترم جناب صدر یاد حسین شاہ صاحب معاملہ خصوصی وزیرالہ سندھ ہے اور میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں سر جی چہرے تو یہ وہی چہرے ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا تھا آپ کو خود پتہ ہے جیسے جامخان شورو صاحب بھی ہیں ایک دو اور چہرے آئے ہیں کس بنیاد میں یہ تبدیلی کی گئی ہے پارٹی کو فائدہ قیادت کو فائدہ صوبے کو فائدہ عمام کو فائدہ وجہ کیا ہے دیکھیں میر صاحب میں تو کہوں گا اس کا جواب پہلے شاہ صاحب دے دیں شاہ صاحب دے دیں کہ تاکہ یہ کچھ اور ہمیں پوسٹ چینجز جو بھی بریفنگ ہوئی ہوگی ان کے پاس زیادہ انفرمیشن ہوگی میں ان سے لے کر پھلا ہوں شاہ صاحب آپ دے دیں کیوں تبدیلی ہوئی یہ اتنی بڑی بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے تو امتیاز بھائی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں دیکھیں میں اس چیز سے تو کہتا ہی آپ کے متفق نہیں ہوں آپ کی بات سے کہ مقبولیت نہیں رہی یا کوئی اہم بلیک میل ہو رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی دیکھیں پارٹی میں چینجز ہوتی رہتی ہے انٹرنل چینجز یا منسٹری یا شفلنگ ہوتی رہتی ہے اس میں پارٹی ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے بھی پنجاب میں چینجنگ ہوئی ہے فافاق میں بھی ہوتی رہی ہے یہ تو نارمل بات ہے اس میں جیسے نئے چہرے آئے ہیں تو ظاہر ایک ایک پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے پاکستان پیپس پارٹی رہی بات الیکشنز کی یا کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ نصار کھوڑو صاحب نے بھی بیان دیا کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہماری آنکھوں پر اور اس کے علاوہ جو ہے سوہل انورسیال کا بھی ٹویٹ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا بیان آیا کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تو یہ صرف باتیں لوگوں کی حد تک اس میں کوئی میرے خلال مضوع آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے بھی نہیں نکالا گیا نہیں کارکردگی اچھی دی ان کی تو پھر کیوں نکالا گیا شفلنگ ہوئی ہے شفلنگ کس بنیاد پر بھئی بنیاد کی کیا مضوع کوئی پارٹی میں انظور واسان صاحب آئے اور زیاب شاہ صاحب آئے موقع کیوں دی آ جاتا ہے مطلب موقع وجہ ہوتی ہے نا ان کو بھی خدمت کرنی چاہیے میرے خلال میں دیکھنا چاہیے پہلے والوں نے خدمت نہیں کی انہوں نے بھی کی تھی وہ پچھلے دور میں بھی تھے ابھی بھی تھے ابھی بھی پارٹی فیصلہ کرے گی تو پھیرا جائے گی لڑکانا سے کوئی بھی وزیر نہیں ہوگا اس دفعہ لڑکانا سے ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو یا نہ ہو پہلے رہے ہیں اوروں کو ٹنڈے والای آر سے نہیں تھا ان کو موقع دیا زدر صاحب آپ کو بتا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں گئے میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کارکردگی کی بنیاد پہ نہ وزارت لگتی ہے نہ دی جاتی ہے نہ لی جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور نہ نہ کسی کو دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کیا وجہ کیا ہے آپ دیکھیں ایک تو جیسے شاہ صاحب نے کہا تھوڑا سا ہم ان کو کریڈٹ دے کہ یہ پولٹیکل آدمی ہے اور ان کی پولٹیکل سٹیٹمنٹ بڑی ویلیڈ ہے کہ دیکھیں جی یہ تو شفلنگ ہوتی رہتی ہے اب سوال جو آپ کا بنیاد یہ ہے کہ شفلنگ کیوں یہی میرا بھی سوال ہے پیپلز پارٹی سے اور اس کی دیکھیں دو تین وجوہات ہے اب میں نے سوشل میڈیا پہ تو بلاول صاحب کو ایک چیز کا کریڈٹ دیا کہ انہوں نے خٹا میں یا بدین میں بیٹھ کے وہاں کے عوام سے کہا کہ یہ منسٹر کھڑا ہے اور یہ پانی پہنچائے گا اگر یہ نہیں پہنچائے گا تو یہ منسٹر نہیں رہے گا میں تو اس کو اس طرح عذر میں دیکھ رہا ہوں کہ جی لارکانہ کے جو وزیر دیسوہل انورسیال صاحب جن کو آپ جمیل سمرو صاحب کے الیکشن سے جوڑ رہے ہیں تو کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ڈیڑھ سال یہ لاوہ پکتا رہا کوشش ہوتی رہی شکایتیں ہوتی رہیں کہ دیکھیں جی ہم تو الیکشن ہن کی وجہ سے آ رہے ہیں نسار کھوڑوں نے بھی کوئی اتنا خاطر خواہ مدد نہیں کی سوئل انورسیال نے بھی اتنی خاطر خواہ مدد نہیں کی اور بھی کچھ لوگ تھے لارکانہ کے جن کے حوالے سے شکایتیں پچھلے ڈیڑھ سال سے مستلسل اور ڈائریکٹ چیئرمن کو مل رہی ہیں کیونکہ چیئرمن چوبیس گھنٹے جمیل سمرو صاحب ساتھ ہیں تو کبھی بھی اگر کوئی فون پہ کوئی ابلائج نہیں کرتا ہے کوئی فائل ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے تو بھی یاد آ جاتا ہے کہ جی میں تو الیکشن ہارا ہے ان کی وجہ سے تھا تو چیئرمن کے ساتھ جو بندہ رہے گا اور جو مافت دیگر شاہ صاحب جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ بیسیکلی ان کے پاس ہر وقت ایک رسک فیکٹر تو ہے کہ جی ہمارے ادھر جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ لائل کتنے ہیں سچے کتنے ہیں وفادار کتنے ہیں تو یہ بھی کبھی کبھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جو ایک پولٹیکل کلچر چل پڑا ہے سنس ٹو تھاؤلنڈ ایٹ کہ نہ کوئی نظریہ رہا ہے نہ کوئی ایک ویژن رہا ہے ہاں کام ہو رہے ہیں اب پندرہ سال میں اگر آپ نے پندرہ ادھارے بنا دیئے تو اٹس ناٹ ای راکٹ سائنس آپ کو وہاں پہ پندرہ سو ادھارے بنانے تھے آپ نہیں بنا سکے کارکردگی سلو ہے دوسرا جام خان شورو صاحب کے حوالے سے ہے جب وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تیمن کی کرپشن پر بات نہیں کرتا ہوں یہاں پہ کیسز پولٹیکل بھی بنے ہیں وہ ثبوتوں کی بنیاد پہ بھی بنے ہیں لوکل گورنمنٹ انہوں نے قدر بہتر چلایا باقی جتنے بھی وزیر آئے ہیں ناصر شاہ صاحب تو مجھے لگتا ہے تاہیات لوکل گورنمنٹ یا وزیر ہی رہنا ہے انہوں نے اور چیف منسٹر تو وہ بن نہیں سکیا انفرشنیٹلی لیکن یہ ہے کہ ان کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو اگر میں جام خان شورو کے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم سے کمپیرزن کرتا ہوں تو مجھے جام خان شورو ایک پڑا لکھا نوجوان نظر آتا ہے اور ایک ایکٹف بندہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ڈپارٹمنٹ دے دیا ہے ایریگیشن سر میں آتا ہوں ایک ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ سوہل انورسیال صاحب پارٹی کے وفادار ہیں نصار خورو صاحب ایک پرانے آدمی ہے پریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے نا وزارتیں ان سے یعنی کہ لے لینا ری شفلنگ کرنا ایک الگ بات ہے وزارتیں ہی لیں کام نہیں کریں گے تو وزارتیں ہی لیں گے کام کیا ہی نہیں نہیں کیا نہیں کیا یا آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ان ایکسپیکٹیشن کو بیٹ نہیں کیا جو پارٹیوں سے رکھتی تھی ٹھیک ہے بریک کا ٹائم ہوگا ناظرین دینا بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشن کو یہی سے بڑھاتے ہیں ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے شاہ صاحب آپ کی طرف آوں گا گووننس بہتر نہیں ہو رہی ہے بار بار آپ کی حکمرانی آ رہی ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ٹھیک ہے گووننس بہتر نہیں کیا کہیں گے کس لیال سے بہتر نہیں ہے مطلب میں لوگ کے گرائے کر رہے ہیں کرپشن بہت ہے اسکولز بہتر نہیں ہیلتھ بہتر نہیں ہیلتھ میں دو میرے خیال میں اور صوبوں سے سندھ سب سے بہتر ہے ہیلتھ میں ہیلتھ کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن کی بات آپ لیں تو ایجوکیشن میں ہم نے بڑے سٹیپس لیے تھے اس میں جو ہمارے استاد ہوتے تھے جو ٹیچر سے وہ جو ایپسنٹ ہوتے تھے یا نہیں جاتے تھے ان کو بائیومیٹرک پہ لیا اس کے بعد جو ہے ہم نے کافی اس میں چینجنگز لائی اور پہلے بھی ہمارے سعید گنی صاحب نے اچھا کام گیا تھا پھر بی ایمارے منسٹر جو ہے ان کی ڈیمانڈ بھی تھی بہت کافی لوگوں نے چاہتا تھا کہ سردار شاہ واپس آئیں تو اب انشاءاللہ اور بہتر ہوگا میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ بشرا رنج صاحبہ ایم پی اے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی انفارمیشن کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پچھلی گورنمنٹ سے بہتر پرفارمنٹ سے لیکن آج کل جو سیاسی گورنمنٹ سے ہیں اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے کیا کہیں گی السلام علیکم جی بھائی تنقید بڑھا ہے اصلاح ہو تو ہم قبول کر لیں گے لیکن تنقید بڑھا ہے تنقید ہو تو اس پر پائدہ نہیں جی بلکل آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو جی بولیے جی بولیے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے میں نے کہا تنقید بڑھا ہے اصلاح ہو تو ٹھیک ہے قبول ہے لیکن اگر تنقید بڑھا ہے تنقید ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو پھر آپ اپنی ذات کیلئے بات کریں گے میرا خیال ہے کہ جتنا اس تین سالوں میں گورنمنٹ نے کام کیا ہے پچھلے بیس سال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے وہ ہیلتھ کی مرد میں لے لیں ایڈوکیشن کی مت ملیں سپورٹس میں دیکھ لیں آپ ٹیوریزم میں دیکھ لیں یہ وہ ہماری دپارٹمنٹس سے جو ہمیشہ سے نگلیکٹڈ تھے بات الحمدللہ اب ان دپارٹمنٹس کو پرسنلی سی ایم جام کمال صاحب خود فوکس کریں اور ان کی اپنی پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل جو انہوں نے اس کے اوپر نظر سانی کیے اس سے جو ریزلٹ نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے کے فرس ٹائم سپورٹس میں ٹی ٹوینٹی میچز پورے پاکستان میں وومنز کے کبھی نہیں ہوئے جو ہم نے کروائے پورے بلوچستان میں دسٹرکٹ ہر ڈسٹرکٹ میں سپورٹس کمپلیکسز دیئے جس میں ملٹی پرپسز سپورٹس کمپلیکسز ہیں کیفیٹ ایریا ہے ڈیجیٹل لائبریز ہیں اور مسجدیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں یوت کو انگیج پروپر چیزوں میں کرنا ہے جو ماضی میں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ان کے لیے ہم نے کبھی کوئی ایسی راہ نہیں ہموار کی جس پہ وہ چل سکے بلوچستان کے حالات لائن اور سیچویشن آپ کے سامنے اور ٹیوریزم کو اگر دیکھیں تو میرا خال ہے بلوچستان سے خوبصورت چوبہ نہیں ہے اور اب کن ملیر کی جو سکس سکس سیونٹی کلومیٹرز لمبی پٹی ہے گوادر ٹورٹ گوادر وہ ساری ہم ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہوتیلز ریسٹورنس اور جھولے اور بچوں کیلئے تو میرا خیال ہے کہ یہ پورے کراچی جو ہوگا فیوچر میں آپ کا کن ملیر پر نظر آئے گا اسی طریقے سے جتنے اور ایریاز ہمارے ہیں جیسے پیر غیب ہے ملہ چھٹک ہے ان تمام کو ڈیویلپ کرنا اور عوام کے لیے ایک سیسیلٹی پرام کرنا اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کینسر ہسپٹل پرس ٹائم کوئٹا سٹی میں بن رہا ہے جو ایٹی پرسن بن چکا ہے اور ہارٹ ہسپٹل وہ بھی پرس ٹائم بن رہا ہے وہ بھی ایٹی پرسن کمپلیٹ ہے اسی طریقے سے بچوں کا کینسر وارڈ وہ بھی ہم نے ہماری کورمنٹ نے بنایا ہے ریسکیو سینٹر جو کبھی بھی ہاتھتے ہوتے تھے روڈ پہ وہ ریسکیو سینٹر ہمارے ہیں سکول کی بات اگر کی جائے تو تین سو سکول کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور مزید اس سال سکول کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ شیلٹر لیس سکول جو ہیں اور مسنگ فسلیٹیز والے سکول کو ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے کہ جہاں پر واش رومز نہیں ہے پانی نہیں ہے اور ٹیچرز کے اوپر چیک ان بیلنس جو ہے وہ بڑا سٹرانگ کیا ہے کیونکہ اس کو کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم سٹینڈر لیس کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن کا ایک چیز بڑی عمام کی حالت بہتر کیوں نہیں ہو رہی عمام کی حالت روزگار ہے یہ مہنگائی ہے ایسی چیزیں جو عمام کو ڈارک پائدہ دیتی ہے دیکھیں عمام کی حالت بہتر ہوئی ہے جب آپ کو کنیکٹیوٹی کے لیے روڈز ملیں گی تو عمام کی حالت بہتر ہے اب اگر پہلے زمانے میں آپ دیکھیں لوگوں کے گھر میں پنکے نہیں ہوتے تھے ٹیلیویجن نہیں ہوتے تھے ایسی نہیں ہوتے تھے بائیکس نہیں ہوتی تھے آج آپ نظر ڈالیں تو غریب سے غریب بندے کے گھر میں بھی آپ کو پنکے نظر آئیں گے آپ کو بائیکس نظر آئیں گی آپ کو ائر کنڈیشن جو ہے نورمل طبقے کے گھر میں بھی نظر آئے گا تو ایٹ مینز کہ حالات بہتر ہے ملک کے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس سال میں کبھی بھی ہمارے اکنومک جو ہے وہ فلکچویشن اوپر نہیں گئی بلکہ نیچے گئی ہے اور جبکہ کووٹ کے سیریس حالات تھے لیکن الحمدللہ اکنومکلی ہم اوپر گئے ہیں تو یہ پوزیٹیو کیا چیتے ہیں چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں اور اس کو قبول کرنا چاہیے اوپوزیشن کو بلکہ وہ پبلک اور عوام کو بھی نظر آنا تھے جو بہگائی کی بات ہوتی ہے تو یہ چھوڑی بھی حکومتوں کے تحفے ہیں جو آنے والی حکومت کیلئے ہوتا ہے اور وہ ایک دم within a night چیزیں نہیں بدلتی کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے جو فوری طور پر چیزوں کو بدل دے تو اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن اگر ایک چیز زمین سے لے کر ہم اوپر جائیں گے تو اس میں ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے بچیر صاحب آپ پریزیڈنٹ صاحب آئے اس میں آپ ایک بڑی ڈائنامک اور ایک کلیدی رول ہے آپ کا بلوچستان گورنمنٹ میں سی ایم صاحب بڑے پڑے لکھے سی ایم ہے پچھلی گورنمنٹ سے اور آپ کا خود ہی اگر پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ اعلانات کی ہیں بلوچستان کے لئے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ساری پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی پریزیڈنٹ کے پاس اناؤنس کرنے کے لئے نہیں ہوتی لیکن برستل جو پرائم منسٹر نے میں کہتو اس دورے حکومت میں جتنا بلوچستان کے لئے پیکجز اناؤنس ہوئے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوئے کسی بھی حکومت نے بلوچستان کو اس کے حقوق نہیں دیے اور جس کی وجہ سے محرومیاں بڑی ہیں اور بلوچستان کے لوگ ہمیشہ ناراض نظر آئے اور آج بھی اگر ہم ان کی محرومیاں دور نہیں کریں گے تو یہ حق تلطی ہوگی جبکہ میں کہتو چاروں صوبوں میں سب سے رچ ان منرلز ان مائنز آپ ریٹو دیکھ لیں سیندک دیکھ لیں گوادر دیکھ لیں ٹی پیک دیکھ لیں یہ تمام چیزیں چائسوئی گیس دیکھ لیں بلوچستان کا اساس آئیں تب بلوچستان سے جب تینوں صوبوں کو فائدہ مل رہا ہے تو پھر اس کا حق کیوں نہیں دیا جاتا تو اب اگر اس حکومت سے ہمیں شکایات نہیں ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمیں ہمارا حق ملا ہے ماضی میں یہ حق لیکن کنیکٹیوٹی روڈز کی اگر میں بات کروں تو بہت بڑا پیکیجز اناؤنس کی ہیں عمران خان صاحب نے جس سے آپ کا یوب سے لے کر لورل آئی اور پھر آگے دیجی خان اور اسلام بات یہ پوری کمپلیٹ بیلٹ بن جائے گی یہاں سے کوئی ٹیٹو کراچی جو خونی روڈ کہلاتی تھی ہاتھ سے بہت ہوتے تھے اس روڈ کو جو ہے الحمدللہ اپروف ہو گئے اور وہ بننے جاری یہ ٹینڈر پروسس ہو گئے تو یہ تمام چیزیں ماضی میں کیوں نہیں ہوئیں کیوں کسی کو نظر نہیں آئے بلوچستان کیوں بلوچستان کے حقوق نظر نہیں آئے عوام کے جو ان کے رائٹس بنتے تھے کیوں نہیں دیئے گئے لیکن اب الحمدللہ کم از کم ہمیں اتنے خوش ہے کہ there is something for بلوچستان and for the people of بلوچستان بڑی مہربانی بشرا ریند صاحبہ میرے ساتھ بلوچستان سے ڈی ایم پی اے ہیں باب عوامی پارٹی کی زرداری صاحب عوامی پارٹیوں کے اوپر یعنی کہ جن کی حکومت ہے بیپرس پارٹی کی حکومت ہے آپ میں نے جو سوال کیا third tenure ہے continue آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام خوش ہے کہتے ہیں بار بار ہمیں منڈیٹ مل رہا ہے performance سے خوش ہے performance بہتر آپ کو زرداری صاحب کیا لگ رہا ہے دیکھیں میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں یہ ایک sweeping statement ہوگی یہ کہہ دینا کہ عوام خوش نہیں ہے یا یہ کہہ دینا کہ جی عوام بہت خوش ہے problems ہیں اور ہمیں سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ ان problems کو ان تین tenure's میں people's party نے کیا اس طرح سے tickle کیا میں break کے بعد آتا ہوں break a time break کے بعد آتا ہے انڈسکرشنز کو آگے بڑھاتے ہیں شوکر صاحب جس طرح یہ چیزیں دیکھیں performance بہتر ہے governance بہتر ہے یہ چیزیں کہا break پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ sweeping statement نہیں دینی چاہیے کہ یہ عوام خوش نہیں ہے یا عوام خوش نہیں ہے عوام کے مسائل ہمیشہ رہیں گے ہم ایک third world country میں رہتے ہیں یہاں پہ نہ لڑکانا پیرس بن سکتا ہے نہ شکار پور پھر سے جو ہے وہ وہ والا شہر بن سکتا ہے جو کسی زمانے میں trading hub ہوتا تھا ہم نے تباہ کر دی ہیں اور یہ صرف people's party کے پندرہ سالوں میں نہیں ہوا ہے آپ کے sin public service commission میں اقربہ پروری ارباب رہیم کے دور میں بھی ہوئی corruption مشرف کے دور میں بھی ہوئی بجلی کے مسئلے آپ کو یاد ہوگا جب مشرف نے take over کیا تو آپ کے bill کی reading 40 check کرنے آتا تھا تو problems ہیں لیکن problems اگر ہم سارا ملوہ حکومتوں پہ ڈال دیں یہ غلط ہے ہم خود بطور شہری ہمارے اندر بھی بہت سی ایک ہوتا ہی ہے جیسے کابینہ چینج ہوئی ہے سندھ کی کابینہ چینج ہوئی ہے کتنی بار چینج ہوئی ہے مطلب people's party کی حکومت میں ان تیرہ چودہ سالوں میں کوئی میرے خال سے کچھ چھے سے سات بار تو کابینہ شفل ہوئی ہے کاملی شاہ سے لے کے مرادی شاہ تک لیکن آج تک ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ فار سپوس صدار شاہ دوہزار انیس میں ان سے تعلیم کا محکمہ واپس لیا گیا دوہزار اکیس میں ان کو پھر تعلیم کا محکمہ دے دیا گیا سعید گری صاحب ہیں اسی ٹینئور کے اندر دوسری بار انفرمیشن منسٹر بنے ہیں ایڈیوکیشن ان کے پاس تھی لوکل گورنمنٹ کے وہ ایک دو بار شاید منسٹر بن چکے ہیں لیبر ان کے پاس بڑے عرصے سے ہے یہاں پہ کوئی پرفرمنس چیک نہیں ہے بیر صاحب یہ کارکردگی نہیں ہے آپ ایک صحافی ہیں in the end of the day in the end of the year کوئی چار خبریں کوئی پانچ خبریں کوئی دس خبریں کوئی چھے انٹرویوز ایسے کیے ہوں گے آپ نے جو لوگوں کو یاد رہ جائیں گے کہ یہ پروگرام امتیاز بھی ان نے بڑا اچھا کیا یہاں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو مجھے بتائیں شاہ صاحب ہی بتا دیں یہاں کیا ایکزمپل دیں ٹھیک ہے شاہ صاحب ریتپون کریں دیکھیں میں نے وہی کہا تھا کہ یہ پارٹی قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں یا چینجنگ یا شفلنگ ہوتی رہتی ہے یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں یہ ہر جو ہے صوبے میں ہوئی ہے یا فیڈرل میں بھی نہیں ہے لیکن شاہ اللہ قیادت جو فیصلے کرتی ہے آپ کی تو ماشاءاللہ جمہوری پارٹی ہے آپ کی قیادت تو مشاورت سے فیصلے کرتی ہے مشاورت رہی ہوتی ہے کیمیلیٹ میٹنگ ہوتی ہے آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کبھی کس نے سوال کیا کہ جی نسار کھوڑو صاحب بیچا رہے ہیں اگر ہم بورڈز اور یونیورسٹیز سے ہٹا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے جیسے میر صاحب کو پہلا سوال تھا کہ وجہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے یہ نسار کھوڑو کی وجہ نہیں ہے یہ وجہ ہر ایڈوکیشن منسٹر جس کے بعد بورڈز اور یونیورسٹیز ہیں سندھ کے چھے سے پانچ یا چھے یونیورسٹیز میں میر صاحب ڈیڑ 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 دو سال سے ایکٹنگ وائس چانسلرز لگے ہوئے ہیں سرچ کمیٹی پتہ نہیں کتنے سال چلی ہر بار آپ کو وہ چینج کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جواب دے جواب دے سی دیکھیں میرے ساتھ ٹیلی فول لائن پہ ہیں ڈاکٹر عمران شریف صاحب ایکسپورٹ ہیں کووڈ ایکسپورٹ ہیں اور میرے ساتھ ٹیلی فول لائن ہیں یو ایسے سے ہیں ایلی سے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ایشو میں ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے ہاں ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کووڈ بڑھ رہا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں بچوں میں یہ ریشو سب سے بڑھا ہے پھر ایک دفعہ امریکہ کے اندر یہ خطرہ ہے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا آواز ڈراپ ہو رہی ہے آرشا صاحب ہاں تو چیزیں آپ ریسپونڈ کریں دیکھیں یہ ایسے شفلنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے پارٹیز میں اور قیادت اور باقید ہے ان کی کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں مشاورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ان سے کہا بھی جاتا ہے پوچھا بھی جاتا ہے اور وہ باقیدگی سے کسی کو اس چیز کا اعتراض نہیں ہوتا کہ بھائی جو آپ کھوڑو صاحب کی بات کر رہے ہیں سویل صاحب کی بات کر رہے ہیں ان سے بھی آپ اگر پوچھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ جو ہمارا فیصلہ پارٹی کا ہوتا ہے یا پورے کیبنٹ کا کیبنٹ کا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں پہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے پارٹی ہی ڈیزگنیشن دیتی ہے اور پارٹی ہی اگر ان کا فیصلہ ہوتا ہے یا کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ آنکھوں پہ رکھنا پڑتا ہے ایسی بات نہیں ہوتی کہ فلا کی کارکردگی خراب ہے یا فلا کی صحیح ہے کارکردگی سوال نہیں ہے ادھر نوٹ کی جائے گا کارکردگی کبھی بھی سوال نہیں گا میں نے اگر وزیر بننا ہے تو کارکردگی سوال نہیں ہے کہ میرے اندر کتنی قابلیت ہے میں کتنی سر اوہرال اگر دیکھیں اوہرال یہ دین سال پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت تو آپ ڈسکس کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے وہ تو پی ٹی آئی کی تو وہ حکومت ہے ہی نہیں سندھ میں تو اپوزیشن میں ہے وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ امیر صاحب آپ اٹھا کے دیکھ لیں مشرف سے لے کے زہداری صاحب سے لے کے میاں صاحب سے لے کے یہ تو ایک کچھنبر بنا ہوا ہے یہ میں تو آج بھی ٹھیک ہے جب تک عمران خان اقتدار میں نہیں تھے یا پوزیشن میں تھے لگتا تھا ایک جماعت ہے اب تو it's a king's party kings parties کی اتنی کوئی لانگ لائف نہیں ہوتی ہے کہ ان پر بیٹھ کے ڈسکسن کی جائے پی ٹی آئی کی حکومت کیسی ہے اپنا بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں کیسی ہے اپنا فون کا بل اٹھا کے دیکھ لیں کیسی ہے اپنا گیس کا بل اٹھا کے دیکھ لیں کیسی ہے تو پی ٹی آئی نے تو اور آپ آپ اپنی debt servicing دیکھ لیں کتنی ہے آپ کے loan's کتنے بڑے ہیں cpec کی رفتار دیکھ لیں کتنی تیز ہے مطلب پی ٹی آئی کے تو کندوں پر بڑے پھول ہیں یہ تو مطلب وائس گریڈ سے بھی چڑھ گئے ہیں ایک گریڈ اب دیکھیں فردوس عاشق عوان صاحبہ کا اس کو پھر کل اس کو چینج کیا گیا اور چوان صاحب کو پھر سے جسٹیفیکیشن کی بات نہیں ہے ان سے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو بار بار کیوں اتارا جا رہا ہے بار بار اس کو کیوں لائے جا رہا ہے تو ان سے بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں تو یہ ایک پارٹی کا انٹرنلی مسئلے ہوتے ہیں یا انٹرنلی باتیں ہوتے ہیں جو مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں پارٹیز اور جو سیاست ہم آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں کہ اس میں ایک باقاعدہ کیبنٹ بیٹنگ ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے اس کے بات ہوتا ہے میں ایک چھوٹی بات کرتا ہوں آٹھ زلہ ہسپتال ایک سکیم آتی ہے دو ہزار سترہ میں ویسے تو وہ دو ہزار بارہ کی سکیم ہے لیکن دو ہزار سترہ میں وہ ایک نئی سکیم بن کے ہاتھی ہے چار ہزار ملین کی چار ارب روپے کی آٹھ زلہ کے ڈسٹرک ہسپیٹلز کو ہم نے بہتر کرنا ہے ان پر میر صاحب دھائی ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں سترہ سے ابھی تک مجھے بتائیں کہاں لگے ابھی اس سال آٹھ سو ملین اور لگنے اس سکیم پہ اور دھائی ارب خرچ کر کے کرنے کے بعد بھی اگر اس اسپطال پہ فیسیلیٹی نہیں دی جا رہی تو اس کابینہ کی تبدیلی کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ کیا نقصان دی دیکھیں عام آدمی کو کیا فائدہ کیا نقصان دیکھیں اور آپ صوبوں سے اگر کمپیر کریں گے تو سندھ گورنمنٹ کے ہیلتھ کی فیسیلیٹی سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ میرپور خاص کا بھی ہسپٹل ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے جو سیویل ہسپٹل بن رہا ہے اور بھی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہسپٹل جو بی ایچ یو لیول کے بھی ہیں دادو کا ہسپٹل جی چار سو بیٹس کا دو ہزار تیرہ میں آسیب علی زرداری صاحب نے اسٹون گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی کا افتتا کیا دو ہزار تیرہ میں اسٹون وہ لگا ہوا ہے ابھی بھی اناؤگریشن اسٹون لگا ہوا ہے جا کے دیکھ لیں آٹھ سال میں ایک ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر کا چار سو بیڈوں کا ہسپٹال جو وہ مکمل نہیں ہو پایا نواب شاہ میں آپ چلے گئے وہ چائل میٹرنل کیر کا وہ بھی ایک ایمپی اے صاحب ہے ان کے رہے اتنی تیزی سے وہ ریت کے محل کی طرح گر بھی رہے شاہ صاحب اور اس میں مٹیریل کو تھوڑا وہ بھٹوئزم والا مٹیریل چاہیے ان پروجیکس کو پورا کرنے کے لیے پوسٹ بینظیر بھٹو میرے دوست ناراض ہو جائیں لیکن پوسٹ بینظیر بھٹو جو مٹیریل لگ رہا ہے نا اس میں تھوڑا ریت زیادہ ہے اس میں سیمنٹ کم ہے اس میں ریتی کم ہے ریت زیادہ ہے اس کو اگر آپ کم کرے گی آپ کی جماعت تو سندھ میں تو ویسی آپ انڈیفیٹیبل ہیں انشاءاللہ پاکستان لیول پر بھی آپ اپنی پارٹی میں آپ کو بتاؤں گا بھی جو کافی لوگ آ رہے اور انشاءاللہ بڑی مہربانی سر آپ آئے آپ ملک کے اندر جمہوریت ہے حق کسی کو کوئی جوائن کرے اور جس طرح الیکشن لڑے پرفارمنس بڑا جمہوریت سسٹم سب کچھ کرپشن سب سے زیادہ ہے ملک کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے تین سال کی گورنمنٹ آپ کے سامنے خان صاحب کی عمران خان صاحب کی بدترین حکمرانی ہے اور سندھ کے اندر پرفارمنٹ صاحب کے سامنے اسی کے ساتھ دیجئے اجازہ اللہ حافظ